میں اب پروفیسر وحاب خیدر صاحب کو بانوان مولانا آزاد کی سیاسی بصیرت پر خطاب کرنے کی دعوت دیتا ہوں مولانا ابو القلام آزاد کی سیاسی بصیرت مولانا ابو القلام آزاد برے صغیر کے تمام مسلم سیاسی رہنوان میں ممتاز اور منفرد مخام رکھتے ہیں تحریک آزادی میں ان کے افکار ان کے نظریات ان کے عوامل ان کے روئیے ان کی سیاسی بصیرت مسلمانوں کے لیے آزاد ہندوستان میں سر اٹھا کر جینے میں معاون و مددگار ثابت ہوئی مذہبی خاندان میں پرورش بانے کے باوجود اس سطح نظر فراغ دلی اور سیکلرزم ان کی شخصیت کا اٹھوٹ حصہ بنے رہے ہمیشہ انہوں نے ملک میں بسنے والے ہندو مسلمان کو ایک خوم سمجھا مسلمانوں میں سیاسی بیداری پیدا کی اور انہیں باور کرایا کہ آزادی کی جد و جہد میں اپنے ہموطن ہندو بھائیوں سے نہ صرف خدم سے خدم ملا کر چلیں بلکہ ان سے دو خدم آگے ہی رہیں شروع سے ہی وہ انڈیوائیڈڈ انڈیا کے حامی رہے یہی وجہ تھی کہ ان کی اس حمایت کے باوجود ملکی تقسیم سے وہ بچ سے گئے تھے مولانا آزاد کی شخصیت میں سیاسی شعور اس وقت بیدار ہوا جب انیس سو پانچ عیسوی میں لاٹ کرزن نے مسلمانوں کی خوشنودی حاصل کرنے اور ہندو مسلمان کو ایک دوسرے سے دور کرنے کے لیے بنگال کی تقسیم کا اعلان کیا یہ وہ دور ہے جبکہ تحریک آزادی میں شامل ان کے ہم اثر رہنما ابھی اس میدان میں عملی طور پر خدم نہیں رکھے تھے ان دنوں مسلمان علیگر تحریک کے حامی تھے اور کانگریز سے دور اس لیے کانگریز مسلمانوں کے طے بڑے مطمئن تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ وہ تو انہی کے ساتھ رہیں گے بنگال کے مسلمان اس تقسیم کو لے کر بڑے خوش تھے مگر ہندو ان خلابیوں نے اس پر نہ صرف اپنی ناراضی کا اظہار کیا تھا بلکہ بنگال کی تقسیم کے خلاف تحریک شروع کر دی تھی مولانا آزاد بسات خود نہیں چاہتے تھے کہ بنگال کی تقسیم ہو ان کے مت میں نظر یہ بات تھی کہ اگر بنگال کے ہندو اور مسلمان ایک دوسرے سے مزید دور ہو جاتے ہیں تو تحریک آزادی کو پروان چڑھانا اور ملک کو آزاد کرانا دشوار ہو جائے گا اس خشے کے پیسے نظر مولانا آزاد نے ان خلابیوں کے رہنماؤں عربندو گوش اور شام سندر چکربتی سے رابطہ خائم کیا تاکہ مولانا کے ساتھ ان کے ہم خیال مسلمانوں کی اس سیاسی تحریک میں شامل کر لیں مولانا آزاد نے اس وقت ان خلابیوں کے سامنے یہ دلیل پیش کی کہ اگر ہندوستان کے مسلمان کسی بھی سیاسی تحریک سے بے تعلق رہیں گے تو ملک کو آزاد کرانا دشوار ہوگا مولانا کی اس بات پر ان خلابی رہنماؤں خائل ہو گئے اور مسلمانوں کو اس تحریک میں شامل کر لیا مولانا آزاد کی ادارت میں تیرہ جولائی انیس سو بارہ عیسوی سے جب الہلال نکلنے لگا تو نہ صرف اردو صحافت کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا بلکہ اس نے مسلمانوں میں خومیت کے جذبے کو عبارنا شروع کیا انہیں اس بات کا اندازہ تھا کہ جب تک مسلمانوں میں خومیت کا جذبہ نہیں عبرے گا تب تک ان سے یہ امید رکھنا فضول ہے کہ ملک کی آزادی کے لیے اپنے ہم وطن ہندووں کے ساتھ جد و جہد میں شامل ہو جائیں مولانا نے الہلال کے ذریعے مسلمانوں کی تنبی کی ان کے ضمیر کو جھنجوڑا اور ان کو بے حیثی کے خواب سے بیدار کیا اور انہیں خومی سیاست میں عملی طور پر حصہ لینے کی ترغیب دی اس طرح تحریک آزادی کے لیے مولانا آزاد کا یہ ہتھیار کام آیا جس کے نتیجے میں علماء اور مشایخ کا وہ طبقہ جو خانخانوں اور مدرسوں میں اپنی تمام تر توجہ مرکوز کیے ہوئے تھا باہر نکل آیا اور ملک کی تحریک آزادی میں اپنے آپ کو شامل کر دیا ابو سلمان شاہ جان پوری ملک کی تحریک آزادی میں مسلمانوں کی شمولت کے لیے الہلال کی کامیابی سے متعلق اپنی کتاب مولانا آزاد کی صحافت میں لکھتے ہیں اختباس ہندوستان کے مسلمان جنہیں ایک پیش رو تحریک نے انگریزی حکومت سے وفاداری اور غلامانہ اطاعت کی بوریاں دے کر گہرینین سلا دیا تھا الہلال نے انہیں ناصف جگایا اور مروبیت کی حالت سے نکالا بلکہ شعور و احساسات کی نئی زندگی دے کر آزادی کی تحریک میں برادران وطن کے شانہ بشانہ لا کھڑا کیا اختباس ختم مولانا آزاد نے صحافت کے ذریعے چاہے وہ ان کے ہفتوار الہلال ہو یا پیغام ان سے مسلمانوں کو یہ باور کروایا کہ تحریک آزادی میں ان کا حصہ لینا ایک دینی فرض ہے یہ ان کی سیاسی بصیرت ہی کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے انہوں نے مسلمانوں کو جد و جہد آزادی میں شامل ہونے کو این اسلام کے مطابق خرار دیا اگر وہ ایسا نہ کرتے تو مسلمانوں کو اس طرف متوجہ کروانا اتنا آسان نہ تھا چنانچہ مولانا آزاد اٹھارہ دسمبر انیس سو بارہ عیسوی کے الہلال میں لکھتے ہیں اختباس ہندووں کے لیے ملک کی آزادی کے لیے جد و جہد کرنا داخل حب الوطنی ہے لیکن مسلمانوں کے لیے یہ ایک فرض دینی اور داخل جہاد فی سبیل اللہ ہے اللہ نے ان کو اپنی راہ میں مجاہد بنایا ہے اور جہاد کے معنی ہر وہ کوشش داخل ہے جو حق و صداخت اور انسانی بند و استبداد اور غلامی کو توڑنے کے لیے کی جائے اختباس ختم مولانا آزاد نے انیس سو اکیس عیسوی میں کلکتہ سے ہفتوار پیغام اپنے رفیق خاص عبدالرزاق ملیابادی کی ادارت میں جاری کیا تھا جس کا مقصد تحریک خلافت اور ترک موالات کی خبروں سے اردو کے عام خارین کی آگاہی دینا تھا تاکہ ان تحریکوں کو فرغ دیتے ہوئے تحریک آزادی کو کامیاب بنایا جا سکے چنانچہ پچیس نومبر انیس سو اکیس کے پیغام میں مولانا آزاد کی ایک تغریر کی رودہ شائع ہوئی تھی جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ہم بچوں سے دوستی کر سکتے ہیں سانپوں کو پیار کر سکتے ہیں اور جنگل کے خونخار دریندوں کو محبت کے ساتھ اپنی گود میں لے سکتے ہیں مگر اس برطانوی حکومت کی طرف دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھا سکتے جو مقدس جزیرت العرب پر خابیس ہے پھر انہوں نے ہندوستان کی آزادی پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ ہمارا اسلامی فرض ہے اگر مسئلہ خلافت رونما نہ ہوتا تو بھی مسلمان ہندوستان کی آزادی کے لیے وہ سب کچھ کرتے جو آج کر رہے ہیں اور مسلمان اس وقت تک چائن نہ لیں گے جب تک ہندوستان کو ظلم و استبداد سے پاک نہ کر دیں ہفتوار پیغام کے آخری شمارے مورخہ سولہ دسمبر انیس اکیس ایسوی کے اداریے میں آخری پیغام کی زہلی سرخی کے تحت مولانا آزاد جو لکھتے ہیں اس سے ان کی سیاسی بصیرت صاف طور پر نظر آتی ہے ایک مقام پر وہ لکھتے ہیں اختباس میں مسلمانوں سے خاص طور پر دو باتیں اور بھی کہوں گا ایک یہ کہ اپنے ہندو بھائیوں کے ساتھ پوری طرح متفق رہیں اور اگر ان میں سے کسی ایک بھائی یا کسی ایک جماعت سے کوئی نادانی کی بات ہو جائے تو اسے بخش دیں اور اپنی جانب سے کبھی کوئی بات ایسی نہ کریں جس سے اس مبارک اتفاق کو صدمہ پہنچے دوسری بات یہ ہے کہ مہتمہ گاندی جی پر پوری طرح اعتماد رکھیں اور جب تک وہ کوئی ایسی بات نہ چاہیں خوصہ ان میں اور وہ کبھی نہ چاہیں گے جو اسلام کے خلاف ہو اس وقت تک پوری سچائی اور مضبوطی کے ساتھ ان کے مشورے پر کاربند رہیں اختباس ختم جنوری انیس سو تئیس عیسوی میں مولان آزاد علی پور جیل میں ایک سال خید کی سزا کاٹنے کے بعد رہا ہوتے ہیں ملک میں تحریک ترک موالات اور عدم تعون کا زور تھا اور ایسے میں چند ایک مخامات پر تشدد کے واقعات رونما ہوئی جو مہتمہ گاندی کے عدم تشدد کے بلکل مغایر تھے اس پر مہتمہ گاندی کو اس خدر صدمہ پہنچا کہ انہوں نے تحریک عدم تعون کو ملتوی کر دیا تحریک کے واپس لیے جانے کو لے کر کانگریس پارٹی کے رہنما دو حصوں میں بڑھ گئے ایک گروہ پرو چینجرز اور دوسرا نو چینجرز کہل آیا مولانا آزاد کسی بھی گروہ میں شامل نہیں رہے انہیں کانگریس پارٹی کے استقام کو ہر حال میں برخواہ رکھنا تھا تاکہ خومی مفات متاثر نہ ہو چنانچہ مولانا نے دونوں گروہوں میں مسالحت کرانے کے لیے سیاسی بصیرت افروز ایک تجویز رکھی تھی جو اس طرح تھی اختباس میری ناچیز رائے میں ہمارا آئندہ طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ ایک طرف ہماری ایک جماعت کاؤنسلوں میں چلی جائے دوسری طرف کاؤنسلوں سے باہر بھی سرگرمیاں جاری رہیں آل انڈیا کانگریس کمیٹی دونوں جگہ نگرانی کرے اور ایک نظام کے تحت دونوں جگہ کام ہو اختباس ختم سام بھی مرے لاٹی نہ ٹوٹے کہ مزداخ اس تجویز کو برویہ کار لاتے ہوئے پرو چینجرز گروہ وہ کام کیا جو وہ چاہتا تھا اور نو چینجرز گروہ اپنے نظریے اور ارادے کو برویہ کار لے آیا کانگریس پارٹی کی صدارت کو لے کر دو مرتبہ ایسا ہوا کہ مولانا آزاد نے اپنی سیاسی بصیرت کو کام بلا کر انتخاب سے دستبرداری حاصل کر لی پہلے بار انیس سو اٹیس عیسوی میں سباس چندر بوس کی صدر کانگریس کی میاد ختم ہو رہی تھی آئندہ میاد کے لیے مولانا آزاد کا نام پیش کیا جا چکا تھا لیکن سباس چندر بوس کانگریس کی صدارت پر برخرار رہنا چاہتے تھے اور انہوں نے مولانا آزاد کے خلاف الیکشن لڑنے کا ارادہ کر لیا تھا مولانا آزاد نہیں چاہتے تھے کہ الیکشن ہو جیت کسی کی بھی ہو سکتی تھی لیکن انہیں اس بات کا اعتمال تھا کہ الیکشن سے کانگریس پارٹی کے راکین میں تلخی پیدا ہو جائے گی اور وہ دو حصوں میں بڑھ جائیں گے چنانچہ انہوں نے امیدواری سے اپنا نام واپس لے لیا دوسرے سال انیس سو انتالیس میں مولانا آزاد صدر کانگریس منتخویہ اور انیس سو چھالیس اسوی تک اس عوضے پر برخرار رہے اس کے بعد کانگریس ہائی کمانڈ پنڈیت نہروں کو کانگریس کی صدارت پر دیکھنے کا خواہش منت تھا جبکہ کانگریس پارٹی میں مولانا کے دوست احباب چاہتے تھے کہ صدر کانگریس کی حیثیت سے وہی برخرار رہے چنانچہ انہوں نے کسی کو بھی اپنا نام پیش کرنے کی اجازت نہیں دی بلکہ انہوں نے خود پنڈیت نہروں کا نام صدر کانگریس کی حیثیت سے پیش کیا پھر کیا تھا سارے ملک میں ملک سے مولانا آزاد پر اپنے اس ارادے کو بدلنے کے لیے دباؤ پڑھنے لگا ان کی دور رس نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ اگر وہ صدارت کیلئے اپنا نام پیش کرنے کی کسی کو اجازت دیتے تو کانگریس پارٹی گروپ بندیوں کا شکار ہو جاتی مولانا آزاد نے جب دیکھا کہ ملک کی تقسیم ناگزیر ہو چکی ہے لاکھ وہ اس کے مخالف رہے ہوں لیکن انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ اس ہونی کو کوئی ٹال نہیں سکتا چنانچہ پندرہ اپریل انیس سو چھالیس کو انہوں نے مسلمانوں کے نام ایک بیان جاری کیا تھا اختباس اب ہندوستان کی تقسیم ایک حقیقت بن گئی ہے دس سال پہلے میں نے جو کہا تھا وہی ہوا مجھے اس کا اعتراف ہے کہ پاکستان کا نام ہی میرے حلق سے نہیں اترتا میں نے خطہی رائے ظاہر کی ہے اور اب بھی کہوں گا کہ میں نے پاکستان کی سکیم پر ہر پہلو سے غور کیا ہے اور خاص طور سے اس پر بھی کہ اس کا اثر مسلمانوں کے مستقبل پر کیا پڑے گا یہ مسلمانوں کے لئے سخت نقصاندے مسائل کھڑے کر دے گی اور پاک اور ناپاک علاقوں کی یہ تخصیم سراسر غیر اسلامی ہے بلکہ اسلام سے انحراف ہے اختباس ختم آگے وہ مزید لکھتے ہیں اختباس پاکستان کے حق میں نعرہ لگانے والوں کی ایک روز صبح جب آنکھ کھلے گی تو دیکھیں گے کہ رات و رات وہ اجنبی اور پردیسی بن گئے ہیں اور ایسی حکومت کے رحم و کرم پر ہوں گے جو خالص ہندو راج ہوگی دوسرے خود پاکستان میں وہ غیر محفوظ اور کمزور بھی ہوں گے دونوں ملکوں میں اخلیتوں کو ارغمال سمجھنے کا طریقہ جاری ہو کر ایک دوسرے کو سزا دینے اور بدلہ لینے کی پڑ جائے گی اس وجہ سے یہ اس کی مسلمانوں کی کسی دشواری کا علاج نہیں ہے اختباس ختم یہ تو اچھا ہوا کہ آزادی کے بعد ہندوستان ایک سے کلور اور جمہوری ملک خرار دیا گیا ونہ ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کے ساتھ ویسائی ہوتا جیسا کہ مولانا نے کہا تھا یعنی وہ اپنے ہی ملک میں اجنبی کی طرح زندگی گزار رہے ہوتے ملک کی آزادی اور تقسیم کے بعد اتر پردیش سے پاکستان جانے والے ایک گروہ سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا آزاد نے کہا تھا اختباس آپ مادر وطن چھوڑ کر جا رہے ہیں آپ نے سوچا اس کا انجام کیا ہوگا آپ کے اس طرح فرار ہوتے رہنے سے ہندوستان میں بسنے والے مسلمان کمزور ہو جائیں گے اور ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے جب پاکستان کے علاقائی باشندے اپنی اپنی جدادانہ حیثیتوں کا دعویٰ لے کر اٹھ کھڑے ہوں بنگالی پنجابی سندھی بلوچ اور پتھان خود کو مستقل خومیں خرار دینے لگیں کیا اس وقت آپ کی پوزیشن پاکستان میں بن بلائے مہمان کی طرح نازک اور بے کسانہ نہیں رہ جائے گی ہندو آپ کا مذہبی مخالف تو ہو سکتا ہے خومی اور وطنی مخالف نہیں آپ اس صورتحال سے نمٹ سکتے ہیں مگر پاکستان میں آپ کو کسی بھی وقت خومی اور وطنی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑے گا جس کے آگے آپ بے بس ہو جائیں گے اختباس ختم حقیقت میں دیکھا جائے تو آج یہی ہو رہا ہے ہندوستان میں مسلمانوں کا جو مخام ہے وہ مخام یہاں سے حجرت کرنے والوں کا پاکستان میں نہیں ہے چھے دہائیوں کے گزرنے کے باوجود بھی وہ وہاں مہاجر کہلاتے ہیں جبکہ ہم یہاں مختلف سیاسی پارٹیوں کے درمیان توازن برخار رکھنے کے علاوہ کئی ایک ریاستی حکومتوں کے خیام میں بادشاگر کی حیثت رکھتے ہیں اس سے اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ مولانا آزاد کی فکر اور ان کے عمل میں کس قدر سیاسی بصیرت پائی جاتی تھی شکریہ